جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان ارتضاف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پاڑش ناظرین سمجود تھا زہور الہی روڈ کے اوپر پرویز الہی صاحب کے گھر کے بلکل باہر موجود ہے یہاں میں پانچوی دفعہ ریٹ پڑھی ہے پرویز الہی صاحب کو پکڑنے کے لیے اس دفعہ تو پاکستان کا سب سے مہنگے سکول بگر ہاؤس سکول میں بھی جناب پولیس بقاعدہ گئی سیری لگا کے اندر اور انٹی ریٹ کی جو ہے گاڑی اندر گئی کہ شاید ان کو پکا یقین تھا کہ پرویز الہی صاحب سکول کے اندر موجود ہے لیکن وہاں سے بھی پرویز الہی صاحب جو ہے برامت نہیں ہوئے ہمارے ساتھ پرویز الہی صاحب کو سیکٹری یہاں پر موجود ہے پارچوزلی صاحب تو ان سے بات کریں کہ سر کیا وجہ ہے کون ہے جو بار بار ان کو لیڈ دے رہا ہے یہ پولیس جاتی ہے ایک گینٹے بعد دوبارہ یہاں پڑھائی تھی اور مصطف کسی اور بیڈلنگ میں جا کے سرچ اور کرتی ہے کون ہے اس کے بیچے اسلام علیکم سیر والیکم سلام جی اصل میں یہ ہے کہ جب ہمارے پاس آئے تو ان کے پاس برینٹ بھی نہیں تھے ہم نے ان کو اندر اجازت دی ہے کہ آپ سارا اندر دیکھ لیں ریسرچ کریں پورا اور خواتین کا ایشو تھا ہم نے کہا لیڈیس پولیس بھیج دیں انہوں نے سارا ریسرچ کیا ہے ہماری میڈیا ٹیم تھی لیگل ٹیم تھی انہوں نے بھی بات کی پر ہم نے کہا کہ ہم نے کوئی زور ازمائی نہیں کرنی آپ لوگ آئے اندر عزت سے اور ان کو سارا چیک کروایا پر جب سارا مطمئن ہو گئے پانچ گھنڈے انہوں نے سارا ریسرچ پریشن کیا ہے تو اس کے پاس سمجھ نہیں آئی کہ ان کو کیا ہوا ہے اب یہ دیکھیں کہ کبھی ایک گھر میں جا رہے ہیں کبھی دوسرے گھر میں جا رہے ہیں پانچ جگہ جا چکے ہیں ابھی تک ان کو پریزلائی نظر نہیں ہے ہم نے کہا کہ ادھر نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اس کے باوجود بھی ان کا موقف یہی ہے کہ وہ یہی ہیں اب دیکھیں سکول میں چلے گئیں جی اب فلانی جگہ چلے گئیں لوگ ہمارے اسی مسائل ہو گئے ہیں وہ بھی پچارے پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا اچھا ایک بالسا بات یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہ کون ہے جو ان کو لیڈ کرتا ہے جیسے ابھی یہاں سے چلے گئے ہیں وہ ایک گھنٹے بعد دوبارہ یہاں پر یہاں پر بندہ تو نہیں ہے جو ان کو لیڈ کر رہا ہے یہاں پہ نہیں آپ لاس چم یہاں پہ نہیں دیکھا تھا آپ اس وقت یہاں پہ دیکھیں کیونکو ان کو کیا بتا سکول کرنا چاہتا ہے ماشاءاللہ آپ بہت سمجھ دار ہیں آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ گھر کا بیٹی جو ہوتا ہے نا وہی لنکا ڈار ہے لنکا ڈار ہے تو کوئی نہیں یہ اپ ڈاؤن ہوتے ہیں انسان کے زندگی میں بھی ہوتے ہیں اور سیاستدانوں کے بھی ہوتے ہیں جو کچھ چودری پریلے کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہیں ہونے چاہیے وہ ایک اچھے سیاستدان ہے بزرگ سیاستدان ہے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں جو کر بھی رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزرگ ہیں اور ان کا اترام کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے پیچھے پڑ جاؤ انہوں نے کیا کیا ہے انٹی کرپشن کے آپ کو پتہ سارے پرچے جھوٹے ہوتے ہیں کوئی ایسا پرچے نہیں ہوتا جس پہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ٹھیک ہے تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے جو آپسی بندے ہی جناب پرویز صاحب کا نام جو ہے سیاست کے ہر خلقے میں بڑے عزت و احترام سے دی جاتے ہیں ایسا شجاہ صاحب کا بھی نام لیے جاتا ہے تو کیا وجہ کے جناب کے پرویز صاحب کو ڈی فیم کرنے کے لیے مصرف سورسی استعمال کیے جا رہے ہیں کوئی اپنا بندہ کے کھڑا نہیں ہوڑا اپنا بتیجہ کھڑا نہیں ہوڑا اپنا کوئی سکا بھائی کھڑا نہیں ہوڑا کیا وجہ ہے کون ہے جو پور ڈھلوا رہی ہے کوئی نی جی آپ ڈاؤن ہوتے ہیں اللہ تعالی ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری کرتا ہے انشاءاللہ تعالی یہ لمحہ بھی گزر جائے گا اور جو ایسے مشکلات ہوتی ہیں اس میں لمحے بھی گزر جاتے ہیں اکبال صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح تمام سیاستدان جو ہیں پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں کیا پرویز ارحی صاحب اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ وہ بھی عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں گے آپ تو ان کے ساتھ رہتے ہیں چوبیس گھنٹے تھے اور آگے بھی رہیں گے تو کیا لگتا ہے کہ ان کا ویشن ویجن کمزور ہو چکے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کا ویجن کمزور نہیں ہوا کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ چودری پریر لئی ڈٹ گیا ہے اس نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں اور آپ کو کہتے اس ڈٹنے کی سزا مل رہی ہے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے ڈٹنے کی سزا ہے سر آخری کویسٹن یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہاں پہ آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب چودری صاحب کے گھر سے جناب صحافی بھائیوں کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ توازہ ہوتی رہتی ہے یہ اتنی محبت جناب کیا چودری صاحب میں تلقین کی ہوئی ہے کہ جہاں پہ کوئی مہمان بھی ہے اس کو حالی آتے ہیں ہم دیکھا یہاں پہ ان کے اینٹی ریپورٹر بھی یہاں پر موجود ہیں جو ان کے ان کے نیگٹیف کے لیے یہاں پہ آئے ہیں ان کو نیگٹیف ہائی لائٹ کرنے کے لیکن آپ نے دیکھا کہ تمام بھائیوں کو ایک جیسے کھانا دی ہے اس کی محبت کی مجھا کیا سر ہم نے تو جو لوگ اندر آئے ہیں آفیسر جو آئے ہیں ان کو پہ پہلے چاہ پلائی ہے پھر کہا آپ جائے اندر تو یہ ایک رواہ داری ہے ان کے خاندان کی رواہ داری ہے چودری پریلے کے روایت ہے اس روایت کے اوپر چل رہے ہیں سر کہیں یہ روایت تو ہاں پڑویس صاحب کو ہر مشکل سے بچا رہی جاتی کہ آئے گے مہمان کو اللہ تعالی بچانے والا اللہ تعالی اللہ تعالی بچانے والا انسان نہیں انسان نہیں برداشت کرتا اللہ تعالی میربانی کرتا ہے بہت شکریہ